تو جیسے کہ آپ لوگوں نے پارٹوان میں دیکھا کہیں بھی شوہ اور اس کے کچھ دوست پکنک پارٹی کے لیے جا رہے ہیں جنگل میں تو اگر آپ لوگوں نے پارٹوان نہیں دیکھا تو پہلے پارٹوان دیکھیں ورنہ آپ لوگوں کو پارٹو سمجھ نہیں آئے گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بس ایک جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی خوش ہوتے اور ہسکیر رہے ہوتے ہیں پکنک پر جانے کے لیے کہ ہم وہاں پر کیا کیا کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی شام ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پکنک پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور پکنک پوائنٹ پر پہنچتے ہی وہاں پر پرنسپل سر بس روک دیتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کر اترنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس پکنک کے لیے اور کارلی رات ہو گئی تھی تب ہی سب کو پرنسپل سر کہتے ہیں کہ تم سب بھی ایک جگہ ہی بیٹے رہو اور کیمپائر جلا کر ہی رکھو اگر تم لوگ ایک کر کر الگ الگ ہوتے گئے تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا میں کلا داؤ تم لوگوں کو لینے کے لیے اور کیمپائر بجھنے مت دینا ورنہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پرنسپل سر جانے لگتے ہیں اور ان کو وہی پر پکنک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن شوہ املی تو وہاں پر نہیں تھی لیکن بنتی وہاں پر تھا تب ہی شوہ دونوں سب سے کہتا ہے کہ اب ہمیں جا کر لکڑیاں لانی ہوگی جس سے ہم فائر جلا سکے تب ہی بنتی کہتا ہے کہ ہاں شوہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم دونوں اس طرح جاؤ اور ہم دونوں اس طرح جاتے ہیں اور لکڑیاں ڈونڈ کر فائر جلاتے ہیں تب ہی سارے اس بات پر سمت ہو جاتے ہیں اور شوہ کے ساتھ آدھی اور بنتی کے ساتھ اس کا دوسرا دوست چلا جاتا ہے اور وہ لکڑیاں ڈونڈنے کے لئے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یہ وہی جنگل ہے جس میں ایک بوت رہتا ہے اور اب کیا ہوگا ان کے ساتھ دوستو پارٹو کے لئے کمیٹ میں لازمی لکھیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تینکس